ایک سوچنا ہے ابھی سی ایم او سے سوچنا آئی ہے اور قلس انچار صاحب کونیا جی آئے ہیں آپ منوبل بنائے رکھیں اندر آپ کی بات سو پرسنٹ مانی جا رہی ہے لیکن آپ کا جوش ایسے کیسے بنا رہنا چاہیے آپ کی زندگی ہو چکی ہے آپ اپنے جوش کو بنائے رکھیں جو پہلے دن جوش تھا اسے دبل جوش بڑھانے آپ کی چار میں نے پڑھتا جیسا کہ ہم کل بھی گئے تھے اور رام سنگھ جی ساموتا جی ہمارے ساتھ میں تھے تو پہلے تو سارا میٹر سمجھا تھا انہوں نے پائلٹ صاحب نے پھر اس کے بعد میں جیسے رام سنگھ ساموتا جی تھے تو ان کے ہاتھ لگا کر کہا تھا کہ یہ تو ایکزام آگے کروانے میں ایکسپیٹ ہے آپ کا کام ہو گیا ہے تو میں دنیواد دینا چاہتا ہوں رام سنگھ ساموتا جی کا جنہوں نے اس آندوزنگ کو لیڈ کیا اور ان کا انوباؤ ہمارے کام میں آیا ورنہ ہم یہیں بیٹھے رہتے اور ہماری کوئی رنڈیتی نہیں تھی یہ پہلا ایکسپیرینس ہے سائد سبی کا اور ان کا ایکسپیرینس کام میں آیا ہے کہ کیسے ڈیلیگیٹس ملتے ہیں اور کس طریقے سے بات کرتے ہیں پرساسن تک اپنی بات کیسے پمچائی جاتی ہے اور راجستان یونیورسٹی میں دڑنے اسطل پہ اگر کوئی گتیویدی آتی ہے تو انہوں نے سمکون جمعیداری لہی تھی آج جب ہم ملنے گئے تھے تو آج بھی جب میں نے ان کو گیاپن دیا تو انہوں نے کہا تھا کہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو کل ہم نے ڈسکسن کیا تھا وہ ہی تھا اور بریف میں ڈسکسن کیا تھا کل کمرے میں بیٹھ گیا تو آج بھی رام سنگھ جی کو الگ سے کہا تھا کہ آپ کا کام ہو جائے گا اور پھر جب وہاں سے نکلنے کے بعد میں ہنوان بنیوال جی سے میں مل کے آیا ہوں تو انہوں نے ڈائریکٹی یہ کہا ہے کہ میں آج ویدان سربا میں میری پہلی سپیچ میں ہی ٹیبل توڑ دوں گا کہ میرا پہلا باسن ہی آرے سمکھ کے پریقشہ پہ ہوگا اور بھگوان نے چاہا تو آج رات کو آپ کو یہاں نہیں بیٹھنے دیا جائے گا آپ کو یہاں نہیں بیٹھنے دیا جائے گا آپ کو یہاں نہیں بیٹھنے دیا جائے گا